حلیلویہ وہ پراکرمی ہے وہ پرمیشور ہے حلیلویہ یدی آپ کا وشواہ سے کی آدمی چنگا ہو جاؤں گا پرمیشور جرور مجھے چھٹکا رہا دے گا تو جیسا آپ بولو گے ویسا آپ کیلئے وہ ہو جائے گا حلیلویہ پرمیشور مسیح کی تعریف ہو پرمیشور کا دھنواد ہو آپ جو بولو گے وہ آپ کے لئے ہو جائے گا کیونکہ جیسے میں آپ کو پچھلے دنوں سے بھی بتاتے آ رہی ہوں پرمیشور کی وچن میں سے پرمیشور کی وچن کی بھیت کی گرائی میں سے کہ ہم پرمیشور کی ایمیج میں سرجے گئے ہیں تو جیسا آپ بولو گے ویسا ہوگا حلیلویہ پرمیشور مسیح کی تعریف ہو میری اب وشواہ سے کرتے ہو پرمیشور پر کہ پرمیشور میری لائف میں آپ یہ کام کریں گے پرمیشور اور لگتا یہ اس کا مطلب نہیں کسی وشواہ سے کرنا پر وشواہ سے جو بھی آپ کا وشواہ سے کہ پرمیشور چنگا کرے گا پرمیشور چھوٹکارہ دے گا پرمیشور بلس کرے گا اور جو بشواہ میں بڑھے رہا نکلے اپنے لائف میں کام بھی کر رہے ہیں پرمیشور اسے جرور اونچائیوں پہ لے کے جائے گا حلیلویہ پرمیشور مسیح کی تعریف ہو بشواہ کرنا کہ بھل بشواہ تک سمتنی کرنے تک سمتن نہیں ہے اب اس بشواہ پر ہمیں کام کرنا شروع کرنا چاہئے آپ نے ادھار پایا نیا جیون پایا ببتسمہ لے لیا آپ کو پتہ چل گیا کہ یشیو مسیح ستی مارگر جیون ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یشیو مسیح سب کچھ بدلنے کی طاقت سامرز رکھتا وہ جیوید پرمیشور آپ پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا لیکن شیطان اتنا چلاک ہے وہ ایسی ایسی پرستیتے کو کھڑا کر دیتا ہے کہ اچھے اچھے جو وشواسی ہیں وہ آج پرمیشور سے دور ہو گئے ہیں پرمیشور کے وچن بیتوں کو جاننے کے بوجود بھی لوگ آج پرمیشور سے دور ہو گئے ہیں پراتنا کرنا چھوڑ دیئے گھر میں اتنی ساری پرابلم ساری ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک وشواسی کے لائپ میں بھی اتنی ساری پرابلم ساری ہیں ہالیلویا کیونکہ آج ہمارے جیون میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کمی ہیں جو آج اس کو فل فل ہونے نہیں دے رہی ہیں وشواس کے کیا کرنا وشواس کو کام میں لے کر آنا ہمیں سکھنا چاہیے پریز بیٹی گارڈ دھنیوا دیشو ہمارا وشواس جب تک کریاؤں سہیت نہیں ہوگا کرم سہیت نہیں ہوگا یدی مارا وشواس کرم سہیت کریاؤں سہیت نہیں ہوگا تو وہ فل لے کر نہیں آئے گا خالیلویا پرابیشور مسیح کی تعریف ہو دھنیوا دیشو آپ بولو گے مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا کھانا ہے تو کھانا اپنے آپ چل کر یا اپنے بند کر وہ نہیں آئے گا بھوک لگ رہی ہے تو آپ کرو گے محنت کام کرو گے آپ جاتے ہو پیسے کماتے ہو اس کے بعد راشن لے کراتے ہو اور اس کے بعد جو بھی سبجی ہو وہ ساری چیزیں لاتی جو بھی آپ کو کھانا جو جو بھی آپ کو پسند ہے اور اس کے بعد اب یہ نہیں کی تورن سبجی آپ سبجی سے ہی کام چل جائے کہ اس کے لئے نمک چاہیے کہ کتنی چیزیں چاہیے اس کا پروسیس ہے ہالیلوئیہ پھر آپ ویٹ بھی کرتے ہو اور کرتے ہو کوک کرتے ہو اس کے بعد آپ کو کھانا مل جاتا ہے پریس بیٹی گاڈ پربیشیو کی تاریف ہو آپ کو بھوک لگی اپنے بودھی مجھے بھوک لگی تو تورن دب کے سامنے کھانا نہیں آئے گا آپ کو کام کرنا پڑے گا کہ محنت کرنے پڑے گی ہالیلوئیہ پربیشیو مجھے کی تاریف ہو دھنے وادیشو اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا لیکن وشواس کے ساتھ ہمیں کرم کرتے جانا ہے ہالیلوئی کریائیں وہ ہونی چاہیے پربیشیو مجھے کی تاریف ہو دھنے وادیشو کتنوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ پمیشہ کبچن کہتا ہے کیونکہ جو وشواس یہ دی آپ کے لائپ میں ایدی کرم نہیں ہے تو آپ فروٹ فول نہیں ہوگے کتنوں کو سمجھ میں آ رہا ہے آج ہم سبھی آششیت ہونا چاہتے ہیں سبھی ایک ہائی لیول کے لائپ میں جینا چاہتے ہیں بلیسٹ ہونا چاہتے ہیں سب کچھ چاہتے ہیں اپنے لائپ میں لیکن جب کام کرنے کے باری آتی ہیں تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کریائیں ہالیلوئیہ پربیشیو مجھے کی تاریف ہو دھنے وادیشیو ہالیلوئیہ آئے ہم ایک وچھن کو پڑھیں گے یاکوب کی پتری دو ادھیائیں اور اس کا چودہ وچھن سے پڑھیں گے ہے میرے بھائیوں یہ دی کوئی کہے کہ مجھے وشوان سے پروق کرم نہ کرتا ہو تو اس سے کیا لاؤ کہ ایسا وشوان سے کبھی اس کا ادھار کر سکتا ہے یہ دی کوئی بھائی یا بہن ننگیوں گھاڑے اور اس نے پر تی دن بھوجن کی گھٹی اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ کشل سے جاؤ تم گرم ہو رہا ہو اور ترپت رہا ہو پر جو وستہ دے کے لئے وہ شک ہے وہ انہیں نہ دے تو کیا لاؤ ویسے ہی وشوان سے بھی یا کرم سے اتنا ہو تو اپنے صبحوں میں مرخ ہوئے وہ کبھی فل نہیں لاسکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وشوان کرتا ہوں لیکن وشوان کے لئے آپ کو اس کرم نہیں کر رہے ہو کام نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب کبھی وشوان سے ایک مرے ہوئے کے سمان ہے وہ کبھی فلونت نہیں ہوگا خالیلوئیہ وہ فل نہیں لے کر آئے گا کتنوں کو سمجھ میں آ رہا ہے پربیشی مسیح کے تعریف ہو پربیشی مسیح کا دھنے واد ہو ورن کوئی کہہ سکتا ہے تجھے وشوان سے اور میں کرم کرتا ہوں تو اپنا وشوان مجھے کرم بھی نہ دکھا تو میں اپنا وشوان اپنے کرم کے دورہ تجھے دکھاؤں گا وشوان کو کیسے دکھاؤں گے کام کے دورہ دکھاؤں گے بولنے سے نہیں ہوگا کام کے دورہ آپ دکھا سکتے ہو کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں اس نے کر کے دکھایا ہے وشوان اور پلس کرم خالیلویا اس ایکول ٹو پریم وہ کر کے دکھائے وہ کیا تھا پریم وشوان اور وہ کرم کیا کیا پرمیشن نے اپنے آپ کو حملے دے دیا خون بہا اور وہ پریم کو پرمیشن نے پروف کر کے دکھایا آج آپ پرمیشن سے کہتے ہیں کہ پرمیشن آپ سے پیار کرتا ہوں اور میرا پر وشوان سے تو کہا ہے آپ کا پروف کہ آپ پرمیشور پر وشواس کرتے ہو یعنی آپ ربو سے پریم کرتے ہو وشواس کرتے ہو تو آپ پرمیشور کے وچن کو اپنے من میں اپنے ہردہ میں بساؤ گے اور اس کے نصار چلنے کے لئے اپنے جیون کو سمپرند کرو گے ہالیلویہ پرمیشور مسیح کی تعریف ہو آپ کبھی بھی ایسے نہیں رہو گے اسی وشواس میں نہیں آپ کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے آپ کہتے ہو کہ پرمیشور آپ نے مجھے سب کچھ دیا میں ترہ دھنیواد کرتا اپ سے پریم کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں لیکن آپ کے ریائن نہیں کر رہے یعنی پراتنا نہیں کر رہے یعنی آپ جو پرمیشور کے وچن کہتا ہے کہ تم اسے دور آنا تم ایسے کرنا پرمیشور کے وچن کہتا ہے کہ یہ بھاگتے رہی نہیں تجھے پرمیشور کے لئے اپنے لائف کو دینا ہے اور پروترتائی میں چلنا ہے لیکن یعنی آپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ وشواز بھی جی رہو تو اس کا ریزلٹ بھی جی رہو ہوگا اس لئے آج ہم کہتے بہت سارا وشوازی ہیں وہ کہتے ہیں ہم وشوازی ہیں اتنے سالوں سے لیکن فل نہیں دکھائے دیتا چنگائی کی فل نہیں دکھائے دیتا بلسنگ کے فل نہیں دکھائے دیتے آگے بڑھنے کی فل نہیں دکھائے دیتے وشواز ٹھیک ہے کر نورمل وشواز لیکن کرم نہیں ہے آج کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا جسی کہ میں نے اس کو بتایا کھانا بنانے کے لئے سبجی لانا پڑتا تیل لانا پڑتا نمک لانا پڑتا اور اس کے پروسیسے اس کو آپ کو وش کروگے یہ کروگے دھوگے آپ کو پتا ہے کیسے بنتی سبجی کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے کھانے کے لئے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے اسی پرکار سے آپ جاتے کہ پرمیشور سے گریٹ ریزلٹ کو اپنے لائف میں اس فل کو دیکھنا چاہتے ہو ہالیلوئیہ تو آپ کو بھی ایسے ہی پروسیس جو پرمیشور کا وچھا نے وہ پروسیس سے ٹیچنگ دیتا ہے اس لئے پرمیشور کے وچھن کو گہرائی میں جو پرمیشور کے نگرہ کے در جو پرمیشور دیتا ہے اس وچھن کو گہرائی میں سیکھنا جروری ہے تاکہ فل لے کر آسکیں بہت لوگ کوسٹن کرتے ہیں اس وچھن کو پڑھنے کا کیا مطلب گہرائی میں جانے کا کیا مطلب جب آپ جتنا گہرائی میں جاؤگے اتنا سٹرونگ ہوگے ہالیلوئ اور اتنا ہی اب فل لے کر آگے ایسے ہی کے سامرتھی نام میں اس لئے پرمیشور پرمیشور نے پترس کو گہرائی میں جل ڈالنے کو کہا گہرائی کا مطلب ہے کہ پرمیشور کے پریم کی گہرائی گہرائی کا مطلب ہے پرمیشور کے وچھن کی گہرائی لوگوں پر سے بائبل پڑھ لیتے ہیں لیکن گہرائی اور بیت کو وہ اپنے لائک میں لینا نہیں چاہتے اس لئے آج وہ آششت نہیں ہے جس دن آپ پرمیشور پہ بشواس کرتے ہیں اور جیسے پرمیشور کے وچھن کہتے ہیں کریاؤں میں آ جاتے ہو آپ دھوڑی دن بعد آپ فل دیکھنا شروع کر دیتے ہو پرمیشور نے شراب دیا چلتے چلتے آج سے یہ پیڑ شراب ہی تھا اور اس میں کبھی فل نہ لگے خالیلوئیہ یہ ہم ہٹ کرتے ہیں جید کرتے ہیں آپ کو پتا ہے پرمیشور کا وچھن یہ کہتا ہے کہ تم ایسے نہیں کرنا تم ان چیزوں سے دور رہنا ہے پرمیشور کا وچھن ہمیں بتاتے ہیں آپ سب کو پتا ہے خالیلوئیہ اب روز سنتے ہو اور آپ پھر بھی ہٹ اور جد کرتے ہو تو پرمیشور کا وچھن پھر کیا ہوتا ہے اسی لئے وہ لائف میں فل نہیں آتی فروٹ نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ آج اس میں کام نہیں کر رہے ہیں ایک پیڑ اپنے لگا دیا اس میں خاد نہیں ڈالا پانے نے ڈالا کیر نہیں کیا تو کبھی فل نہیں دے گا اس کے میں کیر کرنی پڑتی ہے اسی پرکار سے اپنے لائف کے ہمیں کیر کرنی پڑے گی وشواث جیون کو اور آگے پڑھنے کے لئے اور مجبوط بنانے کے لئے تاکہ فل لگ سکے اس کے لئے اپنے وشواث جیون کے لئے کام کرنا پڑے گا خالیلوئیہ جو وچھن کہتا ہے اس کو فولو اپ کرنا پڑے گا پرمیشہ کے وچھن کو دوری بنا کے رکھ لیا تو وہ کبھی فلوند نہیں ہوا خالیلوئیہ فلوند کا مطلب صرف باہری بلیسنگ سے نہیں ہے وہ آتنے بلیسنگ سے بھی ہے کیونکہ شیطان کہاں وار کرتا ہے مارے مائنٹ میں مارے ویچاروں میں تاکہ پربو سے دور ہو جائے اس شیطان کا آپ کے آششے کوئی لینا دینا نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آششے سے چھن لوں گا تو یہ پربو سے دور ہو جائے گا اس کا یہ کام ہے خالیلوئیہ وہ آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے کی کوشش کرے گا یہ جو باتوں میں کرنے کے کرے گا تاکہ آپ پربو سے دور ہو جاؤں اور کبھی فل لے کر رہا نہ سکو سب نورمل ہی وشواسی رہو اور گہرائی میں ڈال مت ڈالو گہرائی کا مطلب پرمیشہ کے وچن کو گہرائی سے نہ پڑو گہرائی میں مت جاؤں اس لئے وہ رکتے گہرائی میں جانے کے لئے دیئے وشواسی گہرائی کی پرمیشہ کے وچن میں گہرائی میں چلا گیا تب تو یہ فل لانا شروع کر دے گا تب تو یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا پھر تو میں چاہ کے بھی اس کو میں پربو سے الگ نہیں کر سکتا یہ شیطان کہیں گا میں الگ نہیں کر سکتا خالیلوئیہ اس لئے میں پرمیشہ کے وچن کو سمجھنا ہوگا سبھی کو گہرائی میں جانا ہوگا روٹ پرمیشہ کے انگرہ کے دور جو پرمیشہ وچن دے رہا ہے اور اس میں آپ کو روٹ پرتے دن سننا ہے اور اپنے لائب کو سنڈر کرنا جو پربو کے وچن کہتا ہے اسے فولو بھی کرنا ہے کیونکہ وشواس کر رہے ہیں یعنی کریائیں نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی نہ فل کے ہوگے آپ بڑھ جاؤ گے بلکش بن جاؤ گے لیکن یعنی فل نہیں ہے یعنی سے فل نہیں دکھ رہا ہے تو پھر وہ وشواس مرا ہوا ہے کوئی کام کر نہیں ہے خالیلوئیہ پرمیشہ میں سے یہ تعریف ہو گھر 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 گھ سمجھ میں آ رہا ہے آئیے سب اپنے آنکھیں بند کریں اور پراتھنا کریں کہیں پرمیشہ میرا وشفاظ کو مجبوت کر کیونکہ پرمیشہ کرچنکتہ وشفاظ سننے سے ہوگا ہالیلویہ کون سننے سے مسیح کے وچن کو سننے سے پڑھنے سے کتنوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اس لئے مسیح میں پر بھائیوں بہنوں آج سبی پراتھنا کرے گا ہے پرمیشہ پیتہ میرا وشفاظ جیون کو بڑھا میری مدد کیجئے میری ساہتہ کیجئے پرمیشہ پیتہ انگرہ دے طاقت دے سامر دے تاکہ پرمیشہ پیتہ میں آ رہا ہے مسیح میں وہ وشفاظ نہیں پرمیشہ پیتہ پرمیشہ پیتہ وہ پھر لے کر آنے والا وشفاظی بن سکتوں پرمیشہ دیاں کیجئے کرو پراتھنا پانچ من comedian مجھے پھر لے کر آنے والا وشفاظی بنا دیجئے پرمیشہ مدد کیجئے مجھے وہ گریز کی جعورت ہے وہ نگرہ کی جورت ہے پرمیشہ پیتہ تاکہ آپ کے پیچھے چار سو کمانگو پرمیشہ سے گریس صبح کے سامنے میں پریبک کے پیچھے چلنے کے لئے مجھے اپنے گریس کی جورت ہے آپ کے کام کرنے کے لئے مجھے اپنے گریس کی سامرت کی جورت ہے ہر ایک جن کہیں ہر ایک مشواسی کہیں ہر ایک بزنسمن کہیں ہر ایک پچے کہیں ہر ایک ہاؤس وائف کہیں ہالیلویہ ہر ایک جن جو گرم اس وقت جو کہیں بھی ہے اور اس وقت آپ سن رہے ہیں پر صبح کی پراتنا کو تو سبھی کہیں پرمیشہ پیتہ مجھے اپنے گریس کی جورت ہے وہ فل لے کر آسا کے ایسی گریس کی جورت ہے میں پرمیشہ اتمی جن میں بڑھ سکوں اچھا میں جا سکوں گہرائی میں جاڑھ سکوں وہ پرمیشہ کا وچن کا ایسا مجھے گریس دیجئے انگرہ دیجئے آپ کے وچن کو سمجھنے کے لئے مجھے گریس کی جورت ہے بلو پرمیشہ مجھے اپنے پریشیوز گریس سے بھر دیجئے میں پراتنا کرتی اسی وقت پرمیشہ کا اتمہ ٹچ کریں عدبت کام ہونے لگے شکس ہمیں گریس دی گریس دی طاقت اور شکت اور سامر دی مدد اور ساہتہ کرو میں پراتنا کرتی ایک بندن ٹھوٹ جائے شکس ہم رتھی نام میں پرمیشہ اپا دیا کیجئے دیا کیجئے ترس کھائیے ترس کھائیے ترس کھائیے میں پراتنا کرتی ایک بندن ٹھوٹ جائے شکس ہم رتھی نام میں حالیلویہ فلے کرانے والے بند سکے شکس ہم رتھی نام میں دیا کیجئے ربا شانتر علی گیدیر علی گیدیر علی مغدیرہ دینے والی شیو دینے والی شیو دیا کیجئے دیا کیجئے دیا کیجئے جیسے کہ ہم ابراہم کے لائف میں دیکھتے ہیں اس نے وشواس تو کیا پرمیشہ پر پر اس نے کر کے دیکھا پرمیشہ نے کہا اپنے کٹنبی کو چھوڑکا اس جگہ پہ جا تو وہ دکھایا ہو مطلب وہ وشواس کو پروف کر کے دکھایا پرمیشہ آپ جو کہو گے میں وہ کروں گا حالیلویہ کتنوں کو سمجھ میں آرہا ہے پرمیشہ بہت پرسنتہ بہت خوش تھا جب اس نے پرمیشہ کے وچن کو ون بائی ون کر کے وہ فولو اپ کر دی گیا حالیلویہ پرمیشہ موسیقی تعریف ہو تھا نوا دیشو تو دیکھو ابراہم جو تھا پرمیشہ کے وچن جو پرمیشہ نے کہا اس کو سنائے دیا ویزن دیا دشن دیا فولو اپ کیا وشواس کو قریائے میں لائے وہ وہ بڑھتے گیا بڑھتے گیا کوئی کمپلین نہیں کوئی ایسی باتیں نہیں حالیلویہ اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کا وشواس تھا جا کچھ نہیں ہے وہاں پر بھی اس نے وشواس کیا پرمیشہ کے وچن پر حالیلویہ پرمیشہ نے کہا کہ تیرا بیٹاو کا تیرا وانش ہوگا اور اس نے وشواس کر لیا اور یہی باتیں جب وشواس کیا تو وہ کیا ہوگا اس کے لے کے میں دھرمی گنا گیا حالیلویہ پھر وہ معاملی ایک وشواسی نے وہ فل لے کر آنا والے وشواسی تھا اور دیکھو فل جب اس نے وشواس کیا جہاں کچھ نہیں ہے نہیں ہو سکتا کہہ رہے ڈاکٹر کہہ رہے نہیں ہو سکتا تو وہی پرمیشہ نے چمتکار کو اتپن کر دیا پیتا کر دیا کیوں کیونکہ اس کے وشواس کو پرمیشہ نے دیکھا اور وشواس جو کیا اس نے کیا فل لے کر آئی چلتے گیا چلتے گیا پیچھے نہیں موڑ کے دیکھا وہ چلتے گیا اور اس کا ریزلٹ جبردست تھا پرمیشہ نے اسے بیٹی کے ساتھ بلیس کی ایشو میں سے کساب آرتے نام میں سب ہی کہیں ہلیلویہ اس لئے مسیح میں بروای کیا بہنو پرمیشہ پر وشواس کرنا اور اس وشواس یہ دی ہے آپ کرتے ہیں پرمیشہ پتہ اس کو پروف کرنا کریاؤں میں آنا جو پرمیشہ کا وچن کہتا ہے پرات نہ کر تو آپ نے پرات نہ کرنا پرمیشہ کے وچن کو پڑھنا ہے پرمیشہ کے ساتھ سنگتی کرنا ہے خالیلویہ پرمیشہ کے تاریف ہوں پرمیشہ کا جو وچن کہتا ہے کہ ان بری سنگتی سے دور رہوں نشے میں مت جاؤں پرمیشہ کا اچھا میں جو بتاتا سکھاتا ہے پرمیشہ کا وچن کہتا ہے تو پویتر بنے جیسے میں پویتر ہوں مل میلاب کے ساتھ رہوں پرمیشہ کے پرتی وفادار رہوں ہر ایک چیزوں میں تو پروف کو کیوں نہ اونچہ بڑھائے گا یہ ایشو مسیح کی سمرتی نام میں میں پرات نہ کرتی ایشو مسیح کی سمرتی نام میں ہر ایک بندر ٹھوٹ جائشو کی سمرتی نام میں دوستات میں کے کام کے جیونہ کے پریوار سے ختم ہو جائے میں پرات نہ کرتی اجات ہو جائے میں پرات نہ کرتی ہلا تو جاتے ہو جائے اس کی وقت اس کا اندulfہ نام میں ہولی گوسٹ فائیا ہولی گوسٹ فائیا ہولی گوسٹ فائیا عشق سمرتی نام میں غریب صد بنوب انہاں إخوات کیوں اس کا شرح راゲم شاہITH افتار وشواص کرعنی75 نئب dezبال دن none میں اوہ ربا کھتے نمشیت تیرہ لبی کے تیرے ربا کھتی رہا پہو دیا کرتے رسکر ایک بندن ٹوٹ جائے دیکھ دوش راتنا کے کم اپ کے لائف سے جائے ایشی کے سمجھتے نامے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں جب بیمار اسی وقت بولو ایشی مسیح کے کوڑی کھانے سے میں چنگا ہو چکا چنگی ہو چکی ہو میں پراتنا کرتے اجاد ہو جائے گھٹنے کے در سے آجار کھلی ہوگا ہر روک ہر بیماری ایشی کے سمجھتے نامے جو شگر کی سپیرٹ چھائے بیبے کی سپیرٹ چھائے ایشی کے سمجھتے نامے پرابو جی دیا کر چھولے ہر ایک بندن ٹھول جائے ایشی کے سمجھتے نامے پرابو دیا کرتے رسکہ مدد اور سہتہ کرو سائل پراتنا کو سننے دے نواد کرتے جو کر جائے میں کرجی سے اجاد ہوئے میں پراتنا کرتے کو ڈاکیمنٹ پیپر ویزا کو بلیس کھوش نہ کرتے یہ چھولے دیا پربو دیا کرتے رسکہ 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 میں براتنا کرتے متکاموں کا پرکٹ کیجئے شمجھتے نامے اور ربکھتے نمستہ نمیشیتے نمی گتے لگے دیرہی دبا گا دیرہ دبا گا دیرا پربو دیا کر ایک دشترات را کے کام کے لائف سے جائے جھگڑے کے سپیرٹ آپ کے لائف سے جائے پریوار سے جبکے گھرانے سے جائے میں براتنا اگوائی کرنا پیچھے چلنے کے لئے مدد و ساعتہ کرنا میں براؤت نہ کرتے ہو لیگو سفائی یار ہر ایک بندن ٹوٹ جائے دوست آتما کے قام کے جینا پریبار سے ختم ہو جائے میں براؤت نہ کرتے ہوں پربی دیا کرتے رس کھا ترس کھا ترس کھا پربیسے کات میں ہوں کو تچ کرنے جا رہاہ ایک ایجن ہیں پربیسے کات میں ہوں کو تچ کر رہا ہے پربیسے کات میں آپ کو تچ کر رہا ہے پlation کے ساتھ بہنے موئے ہیں راحت کے ساتھ ہونے پربیسے ہم کوئی شاغ نہیں چاہتے ہیں ہر ایک پروبلم ہر ایک پروبلم آپ کے لیب سے جائے اس کے ساتھ پرات ہو جائے میں پرات میں خوجہ ہوں اور گواہیوں کے ساتھ واپس آئے ہاں کہای بچے بچائے جہاں سرک چھت رکھتی اشک اللہ میں کور کرتے ہوں حالیلویہ جن کے پاس بیبی کی ساتھ بلیسنگ نہیں پر میں شہ پیتہ ان کو بیبی کی ساتھ بلیس کرتی اشک سمرتے نامے بند راستے کھل جائے اشک سمرتے نامے آرے بندن ٹوڑ جائے اشک سمرتے نامے آگے مرجے دیکھ لوگوں کی جیونہ پوری ہونے کے لئے پراپنا کرتی اشک اللہ ساری پراپنا کو سننی اشک اللہ ہم آپ کو دھنیواد کرتے ہیں پیتہ پتر پویتہ اطمہ کی تعریف کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کو بلیس کر ان کے جیون کو بلیس کر ان کے کام کچھ کو بلیس کر اشک سمرتے نامے حالیلویہ دھنیواد اشک دھنیواد اشک ان کے کام کچھ کو بلیس کر مدد اور ساعتہ کرو بندن ٹھل جائے اشک سمرتے نامے پیتہ پتر پویتہ اطمہ کی تعریف کرتے ہیں آپ کام کن بہت ہی نکٹ ہے سچ مچ میں اس کے لئے ایک لوگوں کو تیار کر مدد اور ساعتہ کر بلیم لیس بنا نشک لنگ بنا پرمیشہ پیتہ دیا کر میں پھر سے ایک بار سب ہی لوگوں کو بھائی بینوں کو پربو جی آپ کے ہاتھ میں دیتی ہیں ان کے آنے جانے مارکوں میں صدود کے باڑے میں رکھتے ہیں اشک کے نامے کور کرتی ہیں اور ایک خطر بیماریوں سے بچانے اشک سمرتے ہیں ہر پرکار کے لرچی ہر پرکار کی پرابلم سے بچانے اشک سمرتے ہیں نامے پربو سچ مچ میں مارک پرمیشہ مانے جہاں چھوٹکارہ دیتا بچانے والا ہے اور سنکرٹ میں تھی سچ سے ملنے والا سائیا کے پر بھی اشک پہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں یہ اشک کی تعریف ہو دھنیواد اشک ساری پراتنوں کو سنیے دھنیواد کرتے ہیں ہر پراتنوں کو شروع شیئر کیجئے اپنی قوائیوں کو دینا نہ بھولے پراتنوں کو سروتے سکتے ہیں پراتنوں کو کھڑے رہے پربو میں سر ودا نندی ترہیں تو شکر اور کے جو فاسٹنگ پر براہ رہا بجے سٹارٹ ہوگی تو سبی لگ تیار ہو جائے آپ کی لائف سیم لی رہے گی پربو میں سر ودا نندی ترہیں پربو کونچا کر بلیس کریں آپ سبی لوگوں کو چاہم سکی سبی کہیں حلیلویہ تھنکیو چیزس